السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرامتین اس مسئلے کے بارے میں کہ جس شخص کے ذمہ بیوی کا مہر معجل جو طلاق یا وفات کے وقت دینا ہوگا دو لاکھ روپے ہوں تو کیا مہر کے دو لاکھ نکالنے کے بعد اس کی قربانی کا نصاب شمار کیا جائے گا یا مہر کی رقم نکالے بغیر شمار کیا جائے گا اور کیا اس کی مہر اور کیا اس مہر کی وجہ سے بیوی مالی کے نصاب سمجھے جائے گی اور اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں برائے کرم جواب ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الجواب پوچھی گئی صورت میں شہر کی قربانی کا نصاب مہر کی رقم نکالے بغیر شمار کیا جائے گا کہ جس طرح مہر معجل شہر پر زکاة واجب ہونے سے مانے نہیں اسی طرح قربانی واجب ہونے سے بھی مانے نہیں لہٰذا اگر اس کے پاس صرف اتنا مال ہے جو قربانی کے نصاب تک پہنچتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی اور اگر مال نصاب سے کم ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی نیز اس کی بیوی مہر معجل ہو یا معجل کی وجہ سے مالی کے نصاب نہیں سمجھ جائے گی لہٰذا اگر بیوی کے پاس مہر کے علاوہ مال نصاب سے کم ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی اور اگر مال نصاب تک پہنچتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی مہر معجل شہر پر وجوب زکاة سے مانے نہیں اس سے متعلق در مختار معرد المختار میں ہے ترجمہ اور صحیح یہ ہے کہ مہر معجل وجوب زکاة سے مانے نہیں مہر معجل ہو یا معجل کی وجہ سے عورت مالی کے نصاب نہیں ہوگی اس سے متعلق عالمگیری میں ہے ترجمہ جب شہر مالدار ہو تو عورت کو مہر کی وجہ سے مالدار سمجھا جائے گا صاحب صاحبین علیہ الرحمہ کے نزدیک اور امام آزم علیہ الرحمہ کے ایک قول کے مطابق عورت کو اس مہر کی وجہ سے مالدار نہیں سمجھا جائے گا اور کہا گیا ہے کہ یہ اختلاف مہر معجل کے بارے میں ہے جسے فارسی میں دست پیمان کہا جاتا ہے بہرحال مہر معجل جسے فارسی میں کابین کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے عورت کو مالدار نہیں سمجھا جائے گا اس پر اجماع ہے مہر معجل شہر پر وجوب زکاة سے مانے نہیں اس سے متعلق فتاوہ رزویہ میں ہے آج کل عورتوں کا مہر عام طور پر مہر معخر ہوتا ہے جس کا مطالبہ بعد موت یا طلاق ہوگا مرد کو اپنے تمام مصارف میں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ مجھ پر یہ دین قرض ہے ایسا مہر معنے وجوب زکاة نہیں ہوتا بہار شریعت میں ہے جو دین میں عادی ہو وہ مذہب صحیح میں وجوب زکاة کا معنے نہیں چونکہ عادتاں دین مہر کا مطالبہ نہیں ہوتا لہٰذا اگرچہ شہر کے ذمہ کتنا ہی دین مہر ہو جب وہ مالی کے نصاب ہے زکاة واجب ہے خصوصاً مہر معخر جو عام طور پر یہاں رائج ہے جس کی ادا کی کوئی معاد معین نہیں ہوتی اس کے مطالبہ کا تو عورت کو اختیار ہی نہیں جب تک موت یا طلاق واقع نہ ہو مہر معجل ہو یا معجل کی وجہ سے عورت مالی کے نصاب نہیں ہوگی اس سے متعلق بہار شریعت میں ہے عورت کا مہر شہر کے ذمہ باقی ہے اور شہر مالدار ہے تو اس مہر کی وجہ سے عورت کو مالی کے نصاب نہیں مانا جائے گا اگرچہ مہر معجل ہو اور اگر عورت کے پاس اس کے سیوا باقدر نصاب مال نہیں ہے تو عورت پر قربان واجب نہیں ہوگی واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم